اما بعد فاروز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي ارسل رسوله بالهدا ودین الحق لیظهره على الدین كله ولو کرها المشركون یا ایوہ الذین آمنوا هل ادلکم على تجارت تنجیكم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسوله وتجاہدون فی سبیل اللہ بے اموالکم وانفسکم زالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون وقال تبارک و تعالی فی آخر سورة الفتح هو الذي ارسل رسوله بالهدا ودین الحق لیظهره على الدین كله وکفا باللہ شہیدا محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُوا أَشِدَّاؤُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَا هُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سیمَاهُمْ فی وُجُوهِهِمْ مِّنْ اَسَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَسَلُهُمْ فِي الْتَّوْرَاتِ وَمَسَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَذَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآذَرَهُ فَاسْتَغْلَزَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا صدق اللہ العسیم لَبِّ شَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَالِي اللہم ربنا ألہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباح اللہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اجْتِنَابَةً اللہم مَوَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَاءُ اللہم مَوَفِّقْنَا أَنُّ جَاهِدَ فِي سَبِيلِكَ بِأَمْغَالِنَا وَأَنفُسِنَا اللہم ربنا ارزُقْنَا حُبَّكَ وَحُبَّ حَبِيبِكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ آمین یا رب العالمین رفقاءِ گرامی اس تربیتی پروگرام کے دوران صبح کے وقت درسِ قرآن کا جو یہ سلسلہ انشاءاللہ دس روز یا گیارہ روز جاری رہے گا اس میں ہم مطالع قرآن حکیم کے اس منتخب نساب نمبر دو کا سلسلہ وار مطالع کریں گے جو خاص طور پر اقامت دین یا اظہار و دین الحق علی الدین کل لحی کے لیے جو اجتبائی قوت موجود میں آئے جو جماعت قائم ہوں اس سے مطالع جو مسائل ہیں ان سے بحث کرتے ہیں ہمارا جو وہ بنیادی منتخب نساب ہے کہ جو ہماری اس پوری دعوت اور تحریک کی اساس اور بنیاد بنا ہے جس سے آپ میں سے ہر شخص وقوبی واقف ہے اس میں جہاں تک اوصاف کا تعلق ہے افراد میں جو مطلوبہ اوصاف ہیں ان کا ذکر آتا ہے اعمال سالحہ کے ذہن میں کہ ایمان کا جو نتیجہ انسان کی صیرت میں اس کے کردار میں اس کے اعمال میں بونما ہونا چاہیے اس کے جن اثرات و سمرات کا ظہور ہونا چاہیے وہ کیا ہے تو جو اس کا تیسرا حصہ ہے اس میں آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے ہم نے انفرادی کردار اور انفرادی صیرت سے متعلق کچھ مقامات اس منتخب نساب میں شامل کیے کہ ایک فرد کی تعمیر صیرت کن اساسات پر ہوگی اذروع قرآن اور ایک پورے طور سے تعمیر شدہ انسانی شخصیت تعمیر شدہ انسانی خودی یا ایک پورا میچیور انسان یا جو قرآن کا انسان مطلوب ہے اس کی شخصیت کے خد و خال کیا ہے چنانچہ یوں سمجھ یہ کہ ایک فرد کے اعتبار سے ابتداء اور انتہا بنیادی اصاف کیا ہے اور تکمیلی اصاف کیا ہے ان کے زمن میں جہاں تک بنیادی اصاف کا تعلق ہے سورہ مومنون کی ابتدائی گیارہ آیات اور بالکل اس کی ہم مضمون سورہ معارج کی آیات ان کے حوالے سے ہم نے یہ سمجھا کہ وہ عمل سالح جو انسان کی ایک فرد کی شخصیت میں پیدا ہونا چاہیے اس کی اساسات کیا ہیں شخصیت کی وہ تعمیر کن بنیادوں پر ہوگی پھر سورت الفرقان کے آخری رکوع کے حوالے سے ہمارے سامنے وہ پورے طور پر جب عمارت تعمیر ہو گئی اور اس کو آرکیٹیکٹرل تیچز بھی دیے جا چکے فریشنگ تیچز دیے جا چکے تو کیا ہیولہ اس کا سامنے آتا ہے وہ عباد الرحمن کے جو اصاف بیان ہوئے ہیں ان کے زمن میں ہمارے سامنے آ گئے ہیں لیکن جب ہم اپنے اس منتخب نساب کے جو باد کے حسس ہیں ان پر آتے ہیں تو جہاں جہاد فی سبیل اللہ دین کے غلبے کے لئے جد و جہد کرنے کی فرضیت پھر اس سے جی کترانے کا جو نتیجہ نکلتا ہے یعنی نفاق پھر یہ کہ اقامت دین کی جد و جہد یا غلبہ دین کی جد و جہد کے زمن میں اساسی منحاج کیا ہے اس کے زمن میں سورہ جمعہ تو یہ مقامات تو اس میں شامل ہیں پھر یہ کہ اس کے فوراں بعد تواصل بس سبر سے متعلق حصہ آ جاتا ہے کہ تکالیف ہو مسائب ہو ابتلاعات ہو آزمائشیں ہو ان میں ثابت قدم رہنے کی کیا اہمیت ہے اور اس کے زمن میں کیا ہدایات ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہیں لیکن اگر آپ غور کریں گے تو یہ بات سامنے آ جائے گی کہ وہاں ایک خلا رہ گیا تھا وہ خلا یہ ہے کہ خاص طور پر اس سطح پر جو اعصاف درکار ہے اقامت دین کی جد و جہد کرنے والوں کو اپنے اندر جو اعصاف پیدا کرنے لازم ہے کہ اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی تو وہ ایک اچھا انسان تو ہوگا اچھا مسلمان بھی ہوگا اس کی شخصیت کے اندر انفرادی اعتبار سے دل آویزی بھی پیدا ہو جائے گی اور وہ یقیناً وہ عباد الرحمن کے جو اعصاف آئے ہیں وہ اگر کوئی شخص اپنی سیرت کے اکردار کے اندر پیدا کر لے تو وہ اللہ کا ایک محبوب انسان ہوگا وہ عبد الرحمن کہلانے کا مستحق ہو جائے گا لیکن یہ کہ ہر سطح پر کچھ تقاضے جو ہے نئے اُبھر کر سامنے آتے ہیں کہ اقامت دین کی جد و جہد جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے دین کو غالب اور سربلند کرنے کی جد و جہد کے زمن میں جن اضافی اور خصوصی اعصاف کی ضرورت ہے ان کو ہم نے اس منتخب نساب میں وہ یوں کہ یہ کہ کوئی بلعرادہ نہیں تھا لیکن یہ کہ وہ اعصاف وہاں رہ گئے اور وہ گویا کہ ہمارے اس منتخب نساب کا ایک خلا تھا اسی طرح جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جد و جہد جو ہے اقامت دین کی جد و جہد غلبہ دین کی جد و جہد یہ ایک انقلابی جد و جہد ہے اب اس انقلابی جد و جہد کے لوازم میں سے ہے قیام جماعت التزام جماعت نظم کا قیام امیر اور معمور کا ایک نشتہ اب یہ خود اپنی جگہ پر ایک نہائیت اہم وضوع ہے کہ اس جماعت کی بنیاد کیا ہے اس کی اساس کیا ہے وہ کس طرح وجود میں آتی ہے اس کا دستور کیا ہے اس میں امیر کے حقوق کیا ہے اور اس کے فرائض کیا ہے معمورین کے حقوق کیا ہے ان کے فرائض کیا ہے ان کے باہمی مشورے کا کیا نظام ہوگا اب یہ تمام چیزیں بھی در حقیقت اس اقامت دین کی جد و جہد کے زمن میں نہائیت اہم موضوعات ہیں یہ بھی ہمارے اس منتخب نساب میں موجود نہیں تھا تو اصل میں یہ وہ خلا ہے کہ جس کو پر کرنے کے لیے یہ ہے جو ایک زمیمہ سمجھ لیجئے تتمہ سمجھ لیجئے اسی منتخب نساب کا یا یہ کہ اسے ہم نے منتخب نساب نمبر دو یعنی اقامت دین کی جد و جہد کرنے والی جماعت کے اوصاف اور اس کے تنظیمی مسائل یہ ہے در حقیقت اس منتخب نساب نمبر دو کا اصل موضوع اور اس سے متعلق کچھ مقامات ہیں قرآن مجید سے جو ہم نے جن کا انتخاب کر کے اور انہیں اس منتخب نساب میں شامل کیا ہے اس میں جو اولین دو مقامات ہیں وہ در حقیقت اس پہلے اور اصل اور مین جو نساب ہیں اس کے اور اس دوسرے نساب کے مابین در حقیقت یہ نقطہ اتصال ہے یہ ان کے لنک کو ظاہر کر رہے ہیں چنانچہ سورہ حج کی آخری دو آیات جن میں کہ شہادت على الناس اس کا تصور آیا اور پھر جہاد کا ذکر آیا شہادت على الناس کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى الْنَّاسِ اس کی ذمہ داری سے عدہ براہ ہونے کے لیے جَاهِدُو فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِهِ حُوَ اچْتَبَاكُمْ جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے تو یہ در حقیقت وہاں سے اب اس کا تعلق جڑ رہا ہے اور اس سے آگے جہاد کا یہ تصور نہ صرف جہاد بلکہ قتال تک کا تصور وہ سورہ صف میں ہے جس کی مرکزی آیات وہ ہیں جو میں نے ابھی تلاوت کی تھی ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَا الْمُشْرِفُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ زَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَبُونَ جِحَاد فِي سَبِيلِ اللَّهِ کا پہلا حدف شہادت عن الناس اور دوسرا حدف اظہارو دین الحق تِعَلَ الدِّينِ كُلِّهِ دینِ حق کو غالب کر دینا کل کے کل دین پر سورہ صف ہمارے اس منتخب نساب میں شامل ہے اور یہ اس کی مرکزی آیات ہیں لہٰذا ان کے زمن میں پورے شرح و بست کے ساتھ ہمارے اس منتخب نساب میں بیان ہو جاتا ہے پھر یہ کہ اس میں جو مرکزی آیت ہے جس کو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ امام الہنس شاہ وَلی اللہ دِحِلْوِ رحمت اللہ علیہ نے ایک نوایت کے مطابق پورے قرآن مجید کا عمود قرار دیا ہے ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ اس پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ صرف یہ کہ ہمارے اس منتخب نساب کے درس کے زمن میں جو ٹیپس ہیں ان میں تفاصیل موجود ہیں بڑی طویل بحثیں موجود ہیں بلکہ جیسا کہ میں نے ارس کیا اللہ کا بڑا فضل و کرم ہوا کہ چند تحریریں جو میں نے لکھی ہیں اپنے قلم سے اکثر اور بیشتر تو اس عرصے میں وہی چیزیں شائع ہوئی ہیں کہ جن کو میرے دروس اور خطابات میں سے جن کو کہ ٹیپ کی ریل سے منتقل کیا ہے صفحہ اقتعاص پر خاص طور پر ہمارے رفیقِ بذول شیخ جمیل الرحمان صاحب نے لیکن یہ کی چند تحریریں جو خود میرے اپنے قلم سے نکلی ہیں اور شائع ہوئی ہیں ان میں سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیسک وہ ایک نہایت اہمیت کی حامل تحریر ہے اور اس میں چوبیس صفحے کی پوری چوبیس صفحے کا ایک مضمون کہہ لیجئے بقالہ کہہ لیجئے وہ صرف اس ایک آیت پر وہ مشتمل ہے میں نے اس آیت مبارکہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بھی ممکن سوال ہو سکتا تھا اس سے بحث کر لیجئے اس کی ساری لغوی شرعہ اور اس کی ساری تراکیب اور اس میں زمائر کے جتنے بھی ممکنہ ہو سکتے ہیں مراجع اس میں جتنی آراج جو ہے پیش کی گئی ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر سیر حاصل گفتگو میں کر چکا ہوں اور اس میں کسی اشتباع کا کوئی امکان باقی نہیں رہا لیکن بدقسمت ہی ہے جیسے کہ علامہ اطمال نے فرمایا تھا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درد فقیحان حرم بے توفیق اس کے زمن میں حال ہی میں ایک صاحب نے ایک نوجوان لیکن یہ کہ انہوں نے اس پر جرہ کی ہے بحث کی ہے اعتراضات کیے ہیں تو ان کی اس جرہ سے اور ان کی اعتراضات سے تو مجھے کوئی خاص افسوس بھی نہیں ہے میں اب ان کے بارے میں کوئی اور زیادہ انفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا سوائے اس کے کے بارال ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے صدمہ جس بات کا ہوا ہے وہ یہ کہ ان کی اس تنقید پر ایک تعریفی اور تعایدی نوٹ لکھا ہے مولانا امین احسن اسلاحی صاحب نے اس آئے مبارکہ کے زمن میں جو کچھ ہم نے عرص کیا یا بیان کرتے ہیں اس پر ایک اعتراض وارد کیا گیا کہ اس سے یہ سمجھنا کہ پورے کورے ارضی پر اور پورے روح زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کی غرص ہے اور بیست کا مقصد ہے یہ غلط ہے اس لیے کہ در حقیقت یہاں مراد صرف یہ ہے لِيُزْهِرَهُ عَلَدْ دِينِ کُلِّهِ یعنی صرف جزیرہ نمائے عرب کے عبیان پر دین کو غالب کر دینا یہ در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی ہے یہ بات اگر اس انداز میں کہی جائے کہ اولین فریضہ جو بنفس نفیس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پورا ہونا تھا وہ یہی تھا اس میں کوئی شک نہیں یہ بات تو ہم بھی بیان کرتے ہیں اور اس میں ایک ترتیب اور تدریج ہے جیسے کہ شہادت عالق ناس کے زمن میں اگرچہ حضور کی برست ہے پوری نوع انسانی کی طرف ہر انسان جو قیامت تک اس دنیا میں آئے گا وہ در حقیقت حضور کی امت دعوت میں شامل ہے حضور ہی کی برست ہے اس کی طرف بھی لیکن یہ کہ اس شہادت عالق ناس کی ذمہ داری کی ترتیب یہ ہوئی کہ حضور نے تبلیغ فرمائی بنفس نفیس اہل عرب کو اہل عرب نے اپنی تبلیغ کے ذریعے سے ایک امت برپا کر دی اب وہ امت جو وجود میں آئی اب تا قیام قیامت اس تبلیغ کی ذمہ داری اس کے حوالے کر دی اس طریقے سے یہ دو درجوں میں یہ شہادت عالق ناس کی ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری ہوگی کہ ایک درجہ اس کا پہلا وہ ہے یا ایک پہلا برحلہ کہ حضور نے خود اس ذمہ داری کو ادا فرمایا اور اب یہ کہ اس کی دوسرے درجے میں یا دوسرے برحلے میں تکمیل وہ بذریعہ امت محمدی علی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں قطن کوئی حرج نہیں ہے اور بات بالکل واضح ہے دو اور دو چار کی طرح پر واضح ہے کوئی اشکال نہیں یہی وجہ ہے کہ حضور نے جب یہ فرمایا کہ بلغو عنی ولو آیتا تو یہ در حقیقت اسی فرض بنسبی کی تاقید تھی کہ ہر امتی جو ہے اس ذمہ داری کی تکمیل میں حصہ لے خواہ ایک ہی آیت کی حد تک لے اور وہاں عنی کا مفہوم ہے انگریزی کے الفاظ میں اصل میں اردو میں وہ بات پورے طور پر آتی نہیں میری جانب سے تبلیغ کرو تو اس میں جب آپ انگریزی الفاظ میں اس کے جو اصل مزمر مفہوم ہے اس کو واضح کرتے ہیں تو on my behalf جو شخص بھی تبلیغ کر رہا ہے جس نے بھی کی ہے وہ مہین الدین عجمیری ہو وہ کوئی علی حجمیری ہو رحمہ اللہ جو بھی آیا ہے اللہ کا اس پیغام کو لے کر کہیں بھی آیا ہے کہیں بھی گیا ہے در حقیقت یہ تبلیغ محمدی ہے علیہ صلی اللہ علیہ السلام یہ انہی کا وہ فیض ہے کہ جو جاری ہے جو کر رہا ہے اور ہز بحاف کر رہا ہے جو کرے گا اور ہز بحاف کرے گا بلگو عنی ولو آیتن پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت سے بلکل یہی ترطیب اور تدریب جو ہے وہ اس اظہار و دین الحق علی الدین کل نہیں میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نماء عرب پر دین کو غالب کر دیا غلبہ دین کی تکمیل ہو گئی لیکن اس عمل کو اب وہ جو آخری مرحلہ ہے اور آخری درجے تک جو اس کو پہنچانا ہے یہ امت کی ذمہ داری ہے لیکن در حقیقت امت کے ہاتھوں جو کچھ ہوگا وہ بھی اصل میں فیض ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہذا اس تدریج کو اگر یہاں بیان کیا جائے تو قطن کوئی حرج نہیں لیکن اگر اس کو محدود کر دیا جائے غضب یہ ہے کہ اس معاملے میں موران عمیر احسن اصلاحی صاحب نے بھی ایک کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ غلطی ہے کہ سورہ جمعہ میں جو آیا ہے وَآخرینَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوبِهِمْ وہ جو پہلی آیت ہے هُوَ الَّذِي بَعَسَ فِي الْمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ وہی ہے اللہ جس نے اٹھایا امیین میں ایک رسول انہی میں سے اگلی آیت میں عطف آتا ہے وَآخرینَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوبِهِمْ اور دوسرے انہی میں سے کہ جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے تو اب یہ معطوف اور معطوف علیہ اس کے مابین ان کی رائے یہ ہوئی کہ یہ آخرین سے مراد بھی عرب ہی کے لوگ ہیں کہ جو اس آیت کے نزول تک ایمان نہیں لائے تھے بعد میں ایمان لائے یہ مفہوم ہے جو انہوں نے اکلیا ہے اگرچہ ہمیں اس سے اختلاف ہے اس لیے کہ یہ تو جو اس کلام کی عظمت ہے کہ یہ عطف اس احتمام سے لائے جا رہا ہے یہ اس کے ساتھ مناسبت لکھنے والی بات نہیں دوسرے یہ کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک صحیح حدیث مرفوع موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ بار بار میں کہا کرتا ہوں آپ سے کہ بہت سے مقامات قرآن مجید کے ہیں کہ اگر اس کے بارے میں حضور سے سوال کیا گیا ہوتا حضور جواب دے دیتے تو پھر کسی طرف اور دیکھنا ادھر ادھر جھانکنا یہ تو در حقیقت ایک عراض کی ایک صورت ہو جائے گی اس لیے کہ قرآن مجید کے اجمال کی تفصیل اور قرآن مجید میں اگر کہیں وضاحت مطلوب ہے تو اس کی توضیح اور اس کی تبیین یہ تو در حقیقت فرض منصبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میں مل جائے حروف مقتعات میں کوئی قول حضور سے اگر ہمیں صحیح مرفوع مل جائے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ادھر ادھر جھانکنے کی اور اس واضی میں اور اس واضی میں سرگردانی کرنے کی قطن کو احتیاری نہیں تو جہاں حدیث صحیح موجود ہو اور وہ مرفوع ہو اب جیسے کہ حروف مقتعات کے زمن میں بارہ میں نے کہا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نزی اللہ تعالیٰ نے ہما کا ایک قول ملتا ہے لیکن مرفوع نہیں ہے تو محسوس ہوا کہ وہ ان کا اپنا ایک وجدانی خیال ہے ایک ذوقی خیال ہے لہٰذا امت نے کسی نے چاہا قبول کیا کسی نے چاہا تو قبول نہیں کیا لیکن مرفوع قول ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے لیے قطعن کوئی اس بات کی ضرورت نہیں بلکہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کی کوشش کرتا ہے تو وہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے سے آگاہ نہیں بدقسمتی سے اس معاملے میں ان سے یہی ہوا حضور کی مرفوع حدیث موجود پوچھا گیا یہ آخرین منکم کون ہے آخرین سے مراد کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اسی محفل میں موجود تھے حضرت سلمان فارسی اشارہ کیا اس کی قوم اور پھر آپ نے فرمایا یہ حکمت اگر سرعیہ پر بھی ہوگی تو اس کی قوم کا ایک فرن وہاں سے لے آئے اب یہ گویا کہ صرف ایرانی نہیں بلکہ یوں سمجھئے کہ جو ایرین ریس ہے آریائی نسل یہ اس کے خاص بس کی طرف حضور نے اشارہ کیا ہے اس میں حکمت فلسفہ منطق اس یہ جو یوں سمجھئے کہ وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی یہ قوم جو ہے آریائی نسلیں ہی تو ہیں یونان میں کون تھے ایرینز ہے ایران میں ایرینز ہے ہندوستان میں کون تھے یہ بھی آریہ ہے اور یہی تین عظیم ترین مراقض رہے ہیں فلسفہ اور منطق کے تو یہ آریائی نسل کے اندر ایک خاص اس کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ فلسفہ اور منطق گہرائی میں جانا بال کی خال اتارنا حقیقت تک یعنی اپنے عقل کے ذریعے سے پہنچنے کی کوشش کرنا یہ ان کا ایک انہیرنٹ وصف ہے ان کے مزاج کا جذوے لائنفت ہے اب جب یہ حدیث موجود ہے کہ پوچھا گیا کہ آخرین کون ہے اور جواب یہ دیا گیا تو اس کے بعد اس کی کوئی اور توجیح کرنا اصل میں درست نہیں ہے بلکہ استخفاف ہے حدیث کا اور قول رسول کا علیہ صاحب السلام بہرحال یہ تو ان سے بھی غلطی ہوئی لیکن جو ستم آج اس نوجوان میں ڈھایا ہے وہ یہ ہے جس کو کہ میں تحریف فی الترجمہ کہوں گا وہ قرآن مجید میں تحریف کے ہم بدن ہو جانے والی بات ہے کہ اس سے پہلے یہ تو ہوتا رہا ہے کہ کسی آیت کے مفہوم میں اگر آپ نے یہ سمجھا کہ مقدر الفاظ یہ ہیں تو بریکٹ میں ان کو شابل کر کے یہ مولانا بلکلام آزاد نے بہت قصرت سے کیا ہے اس سے پہلے کے تراجم میں یہ چیزیں بالعموم ہمیں نہیں ملتی لیکن یہ ہے کہ چونکہ اس دور میں ایک ضرورت محسوس ہوئی تھی کہ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو وہ کچھ انمل بے جوڑ تھا نظر آنے لگتا ہے ایک تو ارتیاط کی وہ انتہا تھی کہ ہر لفظ کے نیچے اس کا ترجمہ آئے چاہے وہ اردو کا جو ایک کنسٹرکشن ہوتی ہے جملے کی وہ اس کا حق اس میں عدا نہ ہو تقدیم و تاخیر ہو جائے کوئی پرواہ نہیں لیکن لفظ کے نیچے لفظ آئے تاکہ یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری جو ہے وہ کوئی اس میں شامل نہ ہو جائے کہ ہم نے وہ ترقیب بدل دی ہم نے ترقیب بدل دی اس سے مفہوم میں کوئی اگر اور رنگ پیدا ہو گیا تو ذمہ داری ہو جائے گی تو ترجمہ آپ کو نظر آئے گا لفظی ترجمہ اور صرف لفظی نہیں لفظ بلفظ ترجمہ کہ ہر لفظ کے نیچے اس کا نفظ جو ہے وہ آ جائے تاکہ وہ ہماری اپنی جو ہے ذمہ داری وہ کم سے کم پھر اس میں ایک تینڈنسی آئی کہ ذرا با محاورہ کرنے کی کوشش کی جائے چاہے اس ترجمے میں تقدیم و تاخیر ہو جائے کہ کوئی لفظ یہاں پہلے ہے وہاں بعد میں آ گیا ہے لیکن پھر بھی التزام کیا گیا کہ لفظ بلفظ ترجمہ ہو لفظی ترجمہ ہو لیکن اس صدی کے آغاز میں تراجم میں ایک نیا ذوق اور رجحان پیدا ہوا کہ ایسا ترجمہ ہو کہ جس کو پڑھ کر انسان اس مفہوم کو پورے طور پر سمجھ لے لہذا اس کے لئے کچھ اضافے بریکٹس میں کرنے کا آغاز کیا گیا ان بریکٹس میں کرنے کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ یہ مطن میں نہیں ہے لیکن ہمارے نزدیک ان الفاظ کے اضافے سے اس آیت کا مفہوم جو ہے اس کا ترجمہ روا بن جاتا ہے اور بات واضح ہو جاتی ہے تو یہ مولانا ابوالکلام آزاد نے اس کو شروع کیا مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ان کے ترجمہ میں بھی بہت کثرت کے ساتھ یہ بریکٹس آتی ہیں مولانا ابوالکلام آزاد نے تو وہ اس میں جو اپنی توجیحات ہیں یا اپنی تعویلات ہیں ان کو بھی شامل کیا ہے لیکن یہ کہ جو غضب دھایا ہے اس نوجوان نے وہ یہ ہے کہ بریکٹس میں نہیں بلکہ تاکہ اسے عرب کے تمام ادیان پر غالب کر دے اس کو بازابتہ بغیر بریکٹس کے اس مطن کے ساتھ شامل کر دیا ہے یہ در حقیقت میرے نزدیک نہ صرف یہ کہ ایک بہت بڑی جسارت ہے بہت بڑی گمراہی ہے بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تحریف فی القرآن کے مسابق ہے آپ جو مفہوم سمجھتے ہیں آپ کو حق ہے کہ آپ اسے بیان کریں اول تو بہتر شکل یہ ہے کہ آپ اسے ہواشی میں یا اپنے تفسیری جو بھی عبارت ہے اس میں اس کو بیان کریں مزید اگر جرت کرنی ہے اگر اس کا اضافہ کرنا ہی آپ سمجھتے ہیں تو بریکٹس میں کریں جو چیز کے قرآن مجید کے اس مطن میں سرے سے موجود ہی نہ ہو وہ آپ کا اپنا ایک ذہن ہے آپ کا اپنا ایک فکر ہے وہ ایک تعویل ہے جو آپ کے سامنے آئی ہے اسے اس کو بغیر بریکٹس کے اس کے مطن میں شامل کر دینا میں پھر ہی ارز کروں گا کہ یہ بڑی زیادتی ہے ہو کیوں رہی ہے اصل میں انسان جب کسی سبب سے کسی شیع کی مخالفت پر کبر کس لے تو جس طریقے سے حضور نے فرمایا کہ حُمُقَ شَيْعُمِكَ وَيُسِمُ تیرہ کسی چیز سے محبت کرنا تجھے اندھا بہرہ بنا دیتا ہے اسی طرح یہ مخالفت اور دشمنی اور بغض اور عناب ہے حقیقت صدمہ زیادہ اس پر ہے کہ ان مذابین پر مولانا امینہ سنسلاحی صاحب نے بھی تائیدی نوٹ لکھا ہے وہ اقامت دین کے بحث میں کیا ہے وہ تو انشاءاللہ کل میں بیان کروں گا اس وقت میں نے صرف چونکہ ان دو آیات کے حوالے سے ان صاحب نے مجھ پر تنقید کی تو میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے اور میں نے اسی لیے جو تازم عصاق آیا ہے اس میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس آیاء مبارکہ پر جو کچھ لکھا ہے وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اضانت الخفان خلافت الخلافہ سے کہ چند عربی اشار کسی کو یاد ہو اور جاہلی شاعری سے اگر کسی شخص کو کوئی مناسبت ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ شاہ ولی اللہ سے بھی آگے نکل گیا نہ شاہ ولی اللہ سمجھے قرآن کیوں سے عبارت کو اور شاید عربی صرف و نحب جو ہے وہ شاہ ولی اللہ کی نگاہوں سے بھی عجل رہی تو یہ چیزیں در حقیقت یہی وہ ادعا ہوتا ہے اور یہی وہ انسان کا نشوز ہے اس کی طبیعت کا کہ جس سے پھر فتنے جنم لیتے ہیں اور جس سے امت کے اندر ترہ ترہ کے جو ہے وہ گمراہیاں پیدا ہوئی ہیں اور پھلی پھولی ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اس سے اپنی امان میں اپنی حفاظت میں رکھے تو میں اس آیاء مبارکہ پر تو اس وقت کچھ عرض نہیں کر رہا تفصیل سے میں لکھ چک رہا ہوں مجھے پورا اتمنہ دی اور میں نے اس کے جو مختلف ترجمے کیے گئے ہیں لیوزہیرہ ہو کی ضمیر فائلی کیا کیا امکانات ہیں ہو کی ضمیر مفرولی کیا کیا امکانات ہیں ان سب کو عزیر بحث لاکر اور یہ ثابت کیا ہے کہ جہاں تک مراد ہے اس میں قطن کوئی فرق واقع نہیں ہوتا اللہ غالب کر دے اپنے دین کو کوئی اس سے بھی نتیجے میں فرق واقع نہیں ہوگا کہ فائل حقیقی تو اللہ ہی ہے لیکن اس کے لئے محنت انسان کو کرنی پڑتی ہے مشقت محمد الرسول اللہ نے جھیلی ہے فاقع آپ کو برداشت کرنے پڑے ہیں شہب بنی حاشم کی تین سال کی اسیری کہلے نظربندی کہلے محصوری کہلے اس کی سارے شدائد اور مسائد کا تو معاملہ حضور کے ساتھ ہوا ہے صحابہ کرام کو اپنی جانے دینی پڑی ہے حضور کو اپنے جسم اتھر پر پتھراؤ برداشت کرنا پڑا ہے تو یہ اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا فائل حقیقی اللہ ہے مہا رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ رمہ عالم واقعہ میں تو حضور میں وہ مٹھی بھر کر کنکریوں کی پھیکی تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے نہیں پھیکی ہم نے پھیکی ہے ہاتھ ہے اللہ کا بندہ ہے مومن کا ہاتھ تو کوئی نتیجے کے اعتبار سے فرق واقع نہیں ہوتا کمائی ہم کرتے ہیں رازق اللہ ہے درہا بیٹھ جائیے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ حل چلائیے نہ کام کیجے نہ کارسانے میں محنت کیجے اور اللہ کے رضاقیت پر اپنے اعتماد کا اور یقین کا ثبوت فرام کیجے رازق حقیقی اللہ ہے اگرچہ اس کے لیے محنت مشقت معاشی بھاگ دوٹ وہ انسان کرتا ہے اسی طرح اظہار و دین الحق اندین کل لہی کا فائل حقیقی اللہ ہے اس کے لیے محنت مشقت محمد الرسول اللہ والنزیر معاہو صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین یہ محنت مشقت انہیں کرنی پڑی تو فرق جا ہوا کسی نے کہا لے یظہرہو میں ہو کی ضمیر جو ہے مفعولی وہ حضور کی طرف جاتی ہے تاکہ اللہ غالب کر دے اپنے رسول کو نتیجہ پھر بھی وہی آ جائے گا اس لیے کہ رسول کے غلبے کا مطلب تو دین ہی کا غلبہ تھا رسول نے کوئی اپنی ایمپائر فاؤنڈ نہیں کی کوئی اپنی ڈائنیسٹی شروع نہیں کی کوئی اپنے نام سے حکومت قائم نہیں کی رسول نے تو یہ کیا ہے دوسرے انتہا پر معاملہ نظر آتا ہے کہ جبکہ عام مسلمانوں کے دھروں کے اندر بھی کشادگی ہو گئی تھی فراوانی تھی تنگی ختم ہو چکی تھی اس وقت بھی اپنا چولہ جو ہے وہ تھنڈا رکھا ہے جبکہ سب کے ہاں جو ہے خدام تھے اور خادم اور کنیزیں تھی اپنی لخت جگر جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے کوئی کنیز کوئی غلامتہ نہیں کیا تو وہ غلبہ جو ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ غلبہ کسی شخصیت کا نہیں ہے وہ غلبہ در حقیقت دین کا ہے ان کا غالب آجانا دین کا غالب آجانا تو جتنے بھی امکانات ہیں وہ سارا کے سارا میں نے اس کا اس مضمون کو میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اچھی طرح پڑھیں تاکہ یہ فتنے جو اٹھ رہے ہیں اور ہمیں جو ہم نے اپنی اجتماعی جد و جہد کا جو حدف معین کیا ہے اقامت دین اظہار و دین الحق علی دین کل لہی اس کے بارے میں شکوک و سبحات پیدا کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں تو ہم کہیں لاعلمی میں اور اپنی کم فہمی کے باعث اور ذہن کے پورے طور پر اس کے سامنے ان حقائق کے واضح نہ رہنے کے باعث کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایسے کوئی جو تحریک ہو یا کوئی ایسی کوشش ہو ہم اس سے متاثر ہو جائیں اب اصل میں جو اس آیہ مبارکہ کا جو تعلق ہے جو ہم اس درس میں جس کو کہ ہم لینا چاہتے ہیں وہ اصل میں سورہ فتح کی آخری آیت ہے یہ اس کتاب جو میں صفحہ چھے پر ہے اس اقامت دین کی جد و جہد اور اس غلبہ دین کی جو جد و جہد ہے جو فرمایا گیا کہ یہ جد و جہد کس نے کی اور وہ کن اوصاف کے حامل تھے یہ ہے اس آخری آیت کا جو مضمون ہے اور وہ ہمارے اس منتخب نساب کے ساتھ گویا کہ اس منتخب نساب کے ساتھ اس کا لنک یہاں سے اب قائم ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ واللزین معاہو پہلے تو اس کی ترکیب کے بارے میں ایک اختلاف ہے اس کو سمجھ لیجئے ایک رائے یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ یہ مکمل جملہ ہے اور یہ انیدہ ہے واللزین معاہو سے ایک نیا جملہ شروع ہو جاتا ہے جس سے ٹیکنیکلی استیناف کہا جاتا ہے کہ یہاں سے ایک نئی بات اور نیا جملہ شروع ہو رہا ہے جس کا سابق جملے کے ساتھ تعلق نہیں ہے چنانچہ اس صورت میں ترجمہ کیا ہوگا محمد اللہ کے رسول ہیں جملہ مکمل ہو گیا جملہ اسمیہ خبریہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبتدہ رسول اللہ مضاف مضاف علیہ ہو کر خبر ہو گئی جملہ کامل ہو گیا محمد اللہ کے رسول ہے دوسرا جب ہے دوسری رائے اس کی روح سے کیا ہوگا اللہ کے رسول محمد اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں یہ مل کر معطوف اور معطوف علیہ جمع ہو کر اب یہ مبتدہ بنے گی خبر بعد میں آئے گی وہ ہے اور یہ سلسلہ آگے چلے گا تو یہ پورا جو ہے معاملہ خبر کا ہو جائے گا اور یہ مبتدہ ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں ان کے یہ یہ اوساط ہیں اگر پہلی رائے لی جائے تو یوں بات ہوگی کہ جہاں تک تعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اللہ کے رسول ہیں ہی تو وہ تو گویا کہ تمام کمالات و محاسن کے جامع ہیں ان کے بارے میں تو کچھ کہنے کی احتیاج ہی نہیں آفتاب آمد دلیل آفتاب ان کے وہ خصائص ان کے وہ اصاف ان کے وہ محاسن ان کے وہ کمالات وہ تو از خود روشن ہیں ان کے کسی ذکر کی حاجت نہیں صرف یہ کافی ہے کہہ دینا وہ جو ہم کہتے ہیں اپنے بحابرے میں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں تو ایک جملے میں گویا کہ وہ ساری بات آگئی جتنی بھی ان کی مدہ ہونی تھی وہ اس میں ہوگئی محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب اس پر مزید کسی اور شہ کے اضافے کی کوئی احتیاج ہی نہیں اب گویا کہ احصاف جو بیان ہو رہے ہیں جن کو ظاہر کیا جا رہا ہے وہ حضور کے ساتھی ہیں وہ آپ کی وہ جماعت اس کے افراد ان کے احصاف ہیں جن کو یہاں پہ نمائع کیا جا رہا ہے اور دوسری شکل میں یہ احصاف ظاہر بات ہے کہ جب تمام کمالات و محاسن محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی میں جمع ہیں تو یہ بھی بدرجہ اتم بدرجہ کمال تمام و کمال آپ کے اندر بھی موجود ہیں اس اعتبار سے ان دونوں کو مفتدہ بنا لیا جائے تو خبر میں بھی دونوں شریک ہو جائیں گے لیکن ہمارے اعتبار سے دائر بات ہے کہ اس میں جو اہم تر پہلو ہے عملی اعتبار سے وہ ہے اب آگے کہ وہ جو حضور کے ساتھی ہیں ان کے احصاف کیا ہے اس میں ایک اشارہ اور ہو گیا ہے اس پر بھی توجہ کر کے آگے بڑھئے کہ اس میں جو جماعت قائم ہوتی ہے اقامت دین کے لیے اس کی حیعت ترکیبی کی طرف بھی ایک اشارہ موجود ہے اس کا تعلق ہوگا سورہِ صف کی آخری آیت سے کہ وہ جمعیت کس طور سے فراہب ہوتی ہے کہ کوئی کہتا ہے من انساری اللہ اور دوسرے لوگ اس کی اس پکار پر لبیک کہتے ہوئے یہ اقرار کرتے ہیں کہ نحنو انسار اللہ یہ ہے اصل میں وہ جس کو کہ ہم کہیں گے کہ یہ ترکیب ہے اس جماعت کی یہ سنتیسس ہے اس جماعت کا ظاہر بات ہے کہ وہ دائیان حق پہلے کون تھے انبیاء تھے رسول تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ندا لگائی اب یہاں اس کو بیان کرنے کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ آج یہی کام محمد الرسول اللہ کر رہے ہیں نسول وہ ہے دین کو غالب کرنا اصلاً ان کا فرض منصبی ہے جیسے دین کی تبلیغ اصلاً ان کا فرض منصبی ہے امتی جو بھی اس میں حصہ لے رہا ہے وہ انہیز بحاف وہ حصہ لے رہا ہے اس کام میں ان کا مددگار بنا ہے جتنے بھی ساتھی آوان و انسار بنے ہیں حضرت ابو بکر کے بارے میں میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد جس طرح وہ قبر بستا ہوئے ہیں اس پیغام کو آگے پہنچانے پر اس کا سب سے بڑا مذہر یہ ہے کہ عشرہ ابو بشرہ میں سے چھٹ چوٹی کے جو حضرات ہیں صحابہ اکرام میں سے دس ان میں سے چھے وہ ہیں جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت و تبلیغ سے ایمان لائے لیکن یہ کہ اصلاً ذمہ داری جو ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ہے وہ در حقیقت حضور کی جانب سے اس فرض کو ادا کر رہے اسی طریقے سے غلبہ دین تو یہ تو وہ ایک رسالت کی ذمہ داری ہے تو اصلاً ذمہ داری کس کی ہے محمد الرسول اللہ کی اور جو بھی اب ان کے ساتھ آئے ہیں وہ ان کے اعوان و انصار ہیں یہ ان کے مددگار ہیں یہ ان کے دستو بازو بنے ہیں یہ ہے وہ سنتسس اس جماعت کا جس بنیاد پر کہ وہ جماعت وجود میں آئی اسی کی طرف اشارہ کر دیا گیا محمد الرسول اللہ والذین معاہو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں یہ مل کر اب ایک جماعت بنے ہیں حضور کی حیثیت اب اس جماعت میں ایک تو وہ حیثیت ہے آپ کی کہ جو تمام حیثیتوں سے بالا تر وہ تو ہے کہ آپ رسول ہیں لیکن اب یہاں ایک اور نسبت قائم ہو گئی وہ امیر اور معمور کی ہے جیسے اور بے شمار نسبتیں قائم ہوئی بیسے تو یہ کہ سب سے نیچے جائیے تو ہے حضور کے ساتھ ایک نسبت حضرت عائشہ کی ہے شوہر اور بیوی کی نسبت ہے ایک نسبت جو ہے حضرت ابو بکر سے ہے کہ داماد اور خسر کے نسبت ہے مختلف نسبتیں حضرت علی سے ہے کہ داماد اور خسر کے نسبت ہے لیکن یہ کہ بحثیت مجموعی جو نسبتیں قائم ہوئی حضور امیر ہے تمام صحابہ معمور ہے حضور حاکم ہے اور سب لوگ جو ہیں وہ گویا کہ آپ کا وہ حکم تسلیم کر رہے ہیں حضور کسی وقت جسٹس کے ذمہ داریاں ادا کرنا ہے چیف جسٹس ہے اس ریاست کے اور جو فریقین ہیں جو پیش ہوئے دونوں مسلمان ہیں لیکن ان کی اس وقت نسبت آپس میں مدعی اور مدعا علی کی ہے اور منصف کی حیثیت اور جج کی حیثیت قاضی کی حیثیت محمد رسول اللہ کی ہے تو یہ اضافی نسبتیں قائم ہوئی وہی ایک نسبت ہے اس جماعت کے اندر امیر اور معمور کی جو قائم ہوئی محمد رسول اللہ اور صحابہ کے ماں بین لیکن یہ کہ اس کا اصل سنتسس کیا ہے محمد رسول اللہ والذین معاہو اور اس کا ربط پھر ذہن میں قائم کر لیجئے من انصاری اللہ اور اس پر یہ کہ جو کہیں کہ ہم ہیں حاضر ہم ہیں مددگار اللہ بس اس میں آئندہ جو بھی جماعت قائم ہوگی اس کو سمجھ لیجئے کہ ہمیں کہاں سے اس کے لیے بنیاد اخص کرنی ہے بنیاد تو ہمارے لیے وہی ہے اتباع تو ہمیں انہی کا کرنا ہے ہمیں پیروی تو انہی کی کرنی ہے اور حتی الانکام زیادہ سے زیادہ جتنی پیروی کی جا سکے اس میں صرف اس احتیاط کو ملہوظ رکھنا ہے کہ اب جو بھی کوئی کھڑا ہوگا وہ دعی تو ہوگا وہ نبی نہیں ہوگا اس حیثیت کو جو ہے ہمیشہ ذہن میں رکھا جائے کہ وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے جیسے کہ دیکھئے میرے ذہن میں ایک حدیث آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور حضرت علی کو آپ نے مدینے میں مقیم رہنے کا حکم دیا وہاں کی نیابت یا خلافت کہہ لیجے کہ میری غیر وجودگی میں تم یہاں رہو گے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لوں کا جو مزاج تھا کہ جنگ پیش آ رہی ہو اور صحابہ جا رہے ہو اور جان کی بازی لگانے کا موقع مل رہا ہو اور اس میں میں محروم رہ رہا ہوں تو انہوں نے شکوا کیا کہ آپ مجھے یہاں خواتین کے ساتھ پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو دل جوئی کے لیے حضور نے فرمایا کہ کیا تم وہ بات پسند نہیں کرتے کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی ہو کہ جو موسیٰ کے ساتھ حارون کی تھی تم بالکل میرے ساتھ اسی طرح ہو جیسے کہ حارون تھے موسیٰ کے ساتھ سوائے اس فرق کے کہ نبوت پر ختم ہو چکی ہے وہی کا معاملہ جو ہے بند ہو چکا ہے یعنی کہیں اس تشبیح سے یہ مغالطہ نہ ہو جائے کہ کہیں یہ قول کسی کے علم میں آئے اور اسی کو لوگ دلیل بلانے حضرت علی کی نبوت کے لیے اور ظاہر بات ہے جیسا کہ آپ کو معلوم بحلات میں جبار میں ظاہر ہوئے اگر کہیں حضور نے یہ مہاصرات نہ کر دی ہوتی تو خیر لوگوں نے تو انہیں خدا بنایا ہے لیکن یہ کہ کچھ لوگوں کے لیے اس کا بھی امکان پیدا ہو جاتا کہ اس قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ان کی نبوت ثابت کر دے تو آپ نے فرمایا سوائے اس کے کہ میں آخری نبی ہوں اور نبوت کا معاملہ تو اب نہیں ہے البتہ یہ کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہتور پر اللہ تعالیٰ کے طلب فرمانے پر تو آپ نے حضرت حارون سے کہا تھا کہ تم میری یہاں پر خلافت کی ذمہ داری جو ہے وہ ادا کروگے میرے نائب بن کر رہوگے تو تم کیوں اپنے دل کو چھوٹا کر رہے ہو میں تو اسی طرح تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تو اب یہاں بھی جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ وہ نسبت تو وہی قائم ہے لیکن یہ کہ ایک بات جو ہے ہمیشہ مستحضر رہنی چاہیے معصومیت ختم ہو چکی وہی کا دروازہ بند ہو چکا یہ تو خصوصیت ہے نبوت کی نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو ہٹاتے ہوئے باقی جو بھی جماعت جو بھی تنظیم قائم ہوگی اس کے لیے نسبتیں وہی جو ہے اگر آپ نے قائم نہ کی تو وہ علا منحاج نبوہ وہ چیز نہیں ہوگی حضور کے نقش قدم پر نہیں ہوگی اس کا گویا کہ ہم نے خاکا کہیں اور سے مستعر لیا ہوگا جبکہ ہمیں ہر چیز کے اندر پیرہ بھی کرنی ہے ابتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف عبادات ہی میں نہیں ہے بلکہ وہ تو پوری زندگی میں ہے اور اقامت دین کی جدو جو کہ سب سے بڑی اور سب سے آلہ اور سب سے بلند منزل ہے اس دین کی اس کے لیے بھی وہ سارا کا سارا لقشہ جو ہے ہمیں وہی سے لینا ہے in essence and in spirit لیکن یہ ہے کہ یہ فرق ہمیشہ ملہوز رہے کہ کہیں کسی شخصیت کے بارے میں کوئی مبالغہ کسی کے بارے میں عقیدت میں کوئی غلوم کسی کے احترام اور اس کے آداب کو ملہوز رکھنے میں جو حد اعتدال ہے اس نے تجاوز اگر یہ ہو جائے گا تو شخصیت پرستی کی بنیاد پر جائے گی ایک نیا فتنہ جو ہے شروع ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کے اندر احتیاط کو ملہوز رکھتے ہوئے بقیہ ہمیں جب پیٹرن وہی سے لینا ہے سارا نقشہ وہی سے اخذ کرنا ہے تو اس میں ہمیں اس جماعت کی نوعیت جو ہے اس کے زمن میں بھی یہ رہنمائی ملی کہ کوئی ایک شخص دائی کی حیثیت سے اٹھتا ہے اور وہ ایک کام کا بیڑا اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حمد دیتا ہے اس کے اندر ایک عرج پیدا کرتا ہے ایک جذبہ اُبھارتا ہے پھر میں اس لیے کہہ رہا ہوں ارادہ پیدا ہوا ہے تو وہ بھی اللہ کا عطا کرنا ہے کسی کو انشراح عطا ہو گیا ہے کہ راستہ یہ ہے ایک تو منزل ہے جس کا قصد کیا جا رہا ہے جانا کہاں ہے ایک یہ کہ وہ طریق کونسا ہے جو اس منزل تک پہنچائے گا وہ راستہ کونسا ہے جو اس منزل تک ہمیں پہنچائے گا تو پہلے تو اس حدف کا اور منزل کا تعیون ہے پھر اس راستے کا شعور ہے کہ جو راستہ اس منزل تک پہنچانے والا ہے ان دونوں چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اگر کسی کو انشراح عطا فرماتا ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ جائی جاست بات یہی ہے حق یہ ہے اب ظاہر بات ہے جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ کہا کہ لف بگٹس لف تو یہ انشراح ہی ہے کہ جو منتقل ہوتا ہے ساتھیوں میں یہ یقین ہی ہے کسی کا کہ جو منتقل ہوتا ہے اس کے اعوان و انسان میں اس کو جو انشراح ہوا ہے وہی کچھ ذہنوں کے اندر منتقل ہوگا کچھ سینوں میں منتقل ہوگا وہ لوگ اس کے اب دست و بازو بنیں گے اس کی پکار پر لبیک کہیں گے اس کے ساتھ جڑیں گے جیسے کہ ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں یہ جوڑ اور جڑنا بالکل صحیح لفظ ہے اور سادہ اور عام فہم لفظ ہے کہ اب یہ جڑ کر اس فرد کے ساتھ اس کے دائرے بنتے چلے جائیں گے پہلے چار چھے آدمی آئے پھر اس کے بعد اور بڑھے پھر اور بڑھے لیکن یہ ہے اصل میں وہ فطری ترطیب جس کے برعکس اس دور کا ایک تصور ہے وہ تصور یہ ہے کہ کچھ لوگ مل جل کر ایک جماعت بنائیں یہ تصور یہ بھی ہوتا ہے انجمنیں اسی طرح بنتی ہیں انجمنوں کے لئے کوئی دعائی نہیں ہوا کرتا بلکہ کوئی وقت کا تقاضہ ہوتا ہے کوئی ایک وقتی ضرورت ہوتی ہے اب انگریز کے زمانے میں محسوس کیا گیا کہ ہندو آگے نکل گیا ہے تعلیم میں چونکہ ہمارے ہاں تو اختلاف رائے ہو گیا تھا ہمارے بہترین آناصر علماء کرام انہوں نے انگریزی پڑھنے کو اور انگریزی علوم حاصل کرنے کو وہ شدر ممنوعہ سمجھا اور قرار دیا لہٰذا پیچھے رہ گئے اور ہندو دور میں آگے نکل گیا انگریز کے دربار میں اسے رسائی حاصل ہو گئی اور وہ ہر اعتبار سے جو ہے محسوس ہونے لگا کہ مسلمان اگر اسی طرح رہے تو پھر تو وہ صرف پلے دار رہ جائیں گے یا بہشتی رہ جائیں گے وہ مشک اٹھانے والے اور ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ بلکل پس باندہ ہو کر رہ جائیں گے تو یہ ایک عرج تھی جو ابری اجتماعی سطح پر اب اس تقاضے کے تحت کچھ لوگوں نے کوئی انجمن حمایت اسلام بنا لی لاہور میں کہیں کوئی اور انجمن بنا لی کسی کے تحت ہائی سکول چل پڑا کسی کے تحت کالج بن گیا کوئی کالج بن کر یونیورسٹی کے درجے کو کہنچ گیا اس کے لیے جو کچھ قائم ہوا وہ انجمنیں بنی کہ وہ ایک جذبہ تھا وقت کی ایک ضرورت تھی جو بہت سے لوگوں میں بیق وقت پیدا ہوئی اور بہت سے لوگوں نے مل جل کر اپنے آپ کو اورگنائز کر لیا ایک انجمن کی شکل میں اس میں کوئی فرد واحد اس کی دعوت اس کا فکر اس کا انشراح اس کا پکار بلن کرنا یہ چیز اصلاً فیصلہ کل نہیں ہے تو انجمنیں بھی ایک طرح کی حیت تنظیمی ہوتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں اس میں سب لوگ مساوی حیثیت سے شریک ہوتے ہیں پھر وہ ووٹ کی بنیاد پر کسی کو صدر بناتے ہیں ووٹ کی بنیاد پر کوئی مجلی سے منتظم وہ معین کرتے ہیں ان کے مابین حدود اور اختیارات اور جو حقوق ہیں ان کا ایک تماظن پیدا کیا جاتا گاڑی چلتی ہے لیکن یہ جو جماعت ہے اس کی حیت تشکیلیت نہیں اس میں اصل معاملہ داعی و مدعو کا ہے وہ انساری من انساری علیہ کی ندہ لگانے والا اور جو اس کی اس ندہ پر لبے کہے اس کا ہے وہ شخص کے جو آگے بڑھا ہے جس نے بیڑا اٹھایا ہے وہ اور وہ لوگ کے جو اب اس کے ساتھی بنے ہیں اس کی پکار کو لبے کہتے ہوئے ان کی آپس میں ان کے جڑنے سے وہ جماعت وجود میں آتی ہے تو یہ ایک اہم نکتہ ہے جو قرآن مجید کے ان دو مقامات کے حوالے سے پوری طرح واضح ہو جانا چاہیے اور ذہن نشیر لینا چاہیے کہ سورہ سف کی آخری آیت من انساری علیہ اللہ قال الحواریون نحنو انسار اللہ اور دوسری آیت یہ محمد الرسول اللہ واللزین معاہو یہ تشکیل جو ہوئی ہے اس جماعت کی اس کی جو حیعت ترقیبی ہے وہ یہی ہے کہ محمد اللہ کے رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں جنہوں نے ان کی پکار پر لبے کہا ہے اور جماع ہوئے ہیں حاضر ہو گئے اب یہ پہلا بس ہے ظاہر بات ہے کہ جب وہ ایک حیعت اجتماعیہ میں شریک ہو گئے تو اب ایک تفریق ہوئی ہے ایک وہ لوگ ہیں جو اس حیعت اجتماعیہ میں شامل ہیں شریک ہیں ایک وہ ہیں جو نہیں آئے ایک تو یہ کہ حد فاصل اس میں کھچ گیا نمبر دو یہ کہ جو آ گئے ہیں ان میں بھی حفظ مراتب ہوگا سب برابر تو نہیں ہوتے ابو بکر صدیق کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے عمر فاروق کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے ہر گلیرہ رنگ بوئے بیگر سے صحابہ کے اندر تفضیل تو ہے جیسے کہ قرآن مجید میں انبیاء کرام اور رسولوں کے بارے میں فرمایا بیا یہ وہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو صحابہ میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت ہے ہمارے ہاں ایک پیٹرن ہے اس کا معین اہل سنت کے نزدیک کہ بلکل ٹاپ پر تو چار خلفائے اربعہ اور ان میں ترتیب خلافت ہی ترتیب فضیلت ہیں کہ خلیفہ اول وہی در حقیقت افضل ترین ہے تمام صحابہ میں پھر خلیفہ سالیس خلیفہ رابعہ لیکن اس کے بعد پھر چھے حضرات اشرائے مبشرہ میں سے ان کے بعد درہ اور نیچے اتریں گے تو پھر وہ اصحاب بدر ہیں تین سو تیرہ پھر درہ اور نیچے اترئے تو وہ چودہ سو یا اٹھارہ سو جتنے بھی حضرات تھے جو بیڑتے رزمان میں شامل تھے اس سے پھر ایک سیڑی نیچے اترئے تو وہ سب لوگ جو فتح سے پہلے ایمان لے آئے سلحہ دیبیہ سے پہلے یا یہ کہ فتح مکہ سے پہلے یہ اختلاف رائے ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد عام ہیں وہ لوگ جو فتح کے بعد ایمان لے آئے اس کے لئے وہ نصبی سورہ حدیث میں موجود ہے کہ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولائک اعظم درجتا من اللذین انفقوا من بعد وقاتلو تو یہ جو بھی ہے فرق مراتب اور حفظ مراتب یہ ان میں بھی ہے کہ جو اللذین معہو میں شامل ہیں کہ وہ اس تشکیل میں تو ہیں اس جماعت کے افراد ہیں سب محمد کے ساتھ ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے علیدہ علیدہ جو ہے وہ کوئی نام بھی نہیں رکھے گئے ان میں کوئی درجہ بندی بھی قانون کے درجہ میں نہیں تھی جو اپنے جذبے سے جتنا قریب آگیا جس نے جتنی محنت کی جس نے جتنی قربانیہ دی جس نے جتنا زیادہ وقت سب کیا جس نے جتنا اپنے آپ کو چمٹا لیا محمد الرسول اللہ سے اتنا ہی وہ قریب ہوتا چلا گیا اتنا ہی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشوروں میں ان پر جو ہے زیادہ آپ اعتماد فرمانے لگے جب بھی معاملہ ہوتا تھا تو حضور کا بہت سے اقوال شاہ ولیاللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ نے وہ جو قرط العینین ہے فی تفضیلی شیخین اس میں نقل فرمائے ہیں کہ آپ کے کلام مبارک میں بقسرت ملے گا جے تو آنا وہ ابو بکر و عمر آیا میں بھی اور آیا ابو بکر بھی اور عمر بھی زہب تو آنا وہ ابو بکر و عمر گیا تھا میں بھی وہاں اور ابو بکر بھی اور عمر بھی تو اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو حضرات جو ہیں صاحبین یہ تو گویا کے سائے کے طرح حضور کے ساتھ ہوتے تھے ہر معاملے میں یہ وہ گویا کے موجود ہیں تو اب جب بھی کوئی مشورہ ہو رہا ہے تو اب ولیت انہی کو حاصل ہوگی اس طریقے سے فطری ایک ترتیب تو وہاں قائم ہوئی ہے کوئی قانونی ترتیب جو ہے اس کے اندر قائم نہیں کی گئی اور وہ فقبات میں جو تدریز ظاہر ہوئی ہے ظاہر بات ہے کہ اس وقت تو معلوم نہیں تھا کہ کون ہے کہ جو بدر میں شریک ہوگا اور کون نہیں ہو سکے گا آخر استثناءات ہیں حضرت عثمان بدر میں شریک نہیں ہو سکے لیکن یہ کہ وہ خلیفہ سالس ہے ان کو خود حضور نے حکم دیا تھا جیسے ایک دوسرے مرحلے پر حضرت علی کو آپ چھوڑ گئے تھے اسی طرح اس وقت حضرت عثمان کی زوجہ محترمہ جو حضور کی لختے جگر تھی وہ بیمار تھی تو ان کے تیمارداری کے لیے حکماً حضرت عثمان کو حضور نے مدینہ میں چھوڑ دیا تھا تو اب یہ چیزیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن یہ کہ وہ ان کی فضیلت جو ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے خلیفہ سالس ہے زنورین ہے دو نوروں والے ہیں دو رختے جگر حضور کے ان کے نکاح میں آئے بہرحال ایک تو یہ ہے محمد الرسول اللہ والنزین معاہو یہ ایک حد بندی ہو گئی ہے جو نہیں ہے ساتھ وہ علیدہ جو ساتھ ہے وہ علیدہ پھر ان ساتھ والوں میں درجہ بندی ہے مراتب ہے جرحفظ مراتب نکونی زندیقی اسی طریقے سے اسی کے مطابق یہ سمجھئے کہ ساتھ جو ہیں وہ بھی سب برابر نہیں تو جو باہر ہیں وہ بھی سب برابر نہیں باہر تو ابو طالب بھی ہے باہر متعم بن عدی بھی ہے لیکن دونوں شریف لوگ ہیں حضور کی مخالفت نہیں کر رہے بلکہ تعامل ہی کر رہے وہ بھی لوگ ابھی ساتھ نہیں آئے تھے کہ جو شیب بنی حاشم میں پہاڑ کی چوٹی کو امور کر کے اور رات کے وقت جا کر کچھ کھانے پینے کا سامان دے کر آتے تھے حکیب ابن حضام ہے وہ چونکہ بعد میں ایمان لے آئے رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں لیکن اس طرح تک تو ایمان نہیں لائے تھے تو باہر جو ہے ان میں بھی درجہ بندی ہوگی ایک وہ ہے کہ جو ساتھ تو نہیں ہیں لیکن معاند نہیں ہے مخالف نہیں ہے دشمن نہیں ہے ایزا پر کمر بستا نہیں ہے ایک وہ ہے کہ جو مخالفت میں پیش پیش ہیں اب ان میں بھی ہر ایک کا درجہ ہوگا کسی میں وہ عناد اور دشمنی اور بغض جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذین معاہو کی وہ آخری درجہ کو پہنچی ہوئی جیسے ابو جہل ہے ابو لہب ہے چاہے وہ انتہائی قریبی رشتے دار ہیں ابو جہل تو بہرحال قبیلہ ایک کہلیجے گھرانہ ایک نہیں ہے لیکن ابو لہب تو قبیلہ وہ گھرانہ وہ خالدان وہ اور چچا اور بھتیجے کی نسبت ہے ابو لہب نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ ہے کہ جس قدر دشمن وہ ہے اتنا ہی دشمن ابو لہب دیے تو یہ درجہ بندی بھی ذہن میں رکھئے اور اسی کے اعتبار سے اب نسبت بدل جائے پہلی چیز جو اس اجتماعیت کی تقویت کے لیے لازم ہے کہ دلی تعلق کا میار اب کسی کے مطابق ڈھل جائے جو اجتماعیت ایک مقصد کے تحت وجود میں آئی ہے اس مقصد کے ساتھ جتنی گہری کمیٹمنٹ ہوگی جتنا گہرا تعلق قلبی ہوگا اس کا ظہور ہونا چاہیے اب اس مقصد کے حوالے سے جو لوگوں میں تقسیم ہوئی ہے اور درجہ بندی ہوئی ہے اس کا عکس اس میں نظر آئے گا تب تو بات صحیح ہے تب تو در حقیقت ہم آہنگی ہیں ظاہر و باطن میں قول اور عمل میں اگر ایسا نہیں ہے تو یہ ثبوت ہے اس کا کہ آپ کی کمیٹمنٹ اس مقصد کے ساتھ صحیح نہیں ہے وہ آپ کہہ ضرور رہے ہیں حقیقتاً وہ آپ کے احساسات کی گہرائیوں میں ابھی وہ بات جذب نہیں ہوئی ہے جس کو یہ مقصد جتنا عزیز ہو اتنا ہی وہ آپ کو عزیز اور محبوب ہو جائے جو جس مقصد سے جتنا دور ہے اتنا ہی وہ آپ کے دل سے دور ہو جائے اس میں یہ ذہن میں رکھئے کہ ایک ہے ہمارا ظاہری برتاؤ اس میں قانون کا معاملہ ہوگا کون باپ ہے کون ماں ہے کون ہمارا دوسرے درجے پر کوئی عزیز اور رشتے دار ہے اس کے کیا حقوق ہیں والدین کا معاملہ یہ رہے گا کہ اگرچہ وہ تمہیں شرک پر مجبور کر رہے ہوں اور وہاں تمہیں ان کا کہنا نہیں ماننا لیکن صاحب ہما فی الدنیا معروفہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ان کے سارے حقوق ساقط ہو جائیں گے دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت پھر بھی برقرار رہے گی اسی طریقے سے بھائیوں کا معاملہ ہے اگر یا اور رشتہ داروں کا معاملہ ہے تو جو بھی ان کے حقوق ہیں اور خاص طور پر جب معاملہ مسلمانوں میں آ جائے گا تو گویا کہ جو بھی مسلمان کے قانونی حقوق ہیں اور پھر اس پر مسلمان قرابتدار کا جو حق اور فائط ہے شریعت کے اندر وہ دو کا تو قائم رہے گا لیکن دلی ایک تعلق ہوتا ہے دلی محبت ہوتی ہے وہ دلی تعلق جس کے بارے میں کہ تعدد ازدوات کے سلسلے میں بھی فرمایا گیا کہ اگرچہ سورہ نساء کے آغاز میں تو فرمایا گیا کہ عدل جو ہے وہ شرط رہے گی بیویوں کے مابین عدل کرنا لازم ہے اگر تمہیں اندر یہ اندرشہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکوگے تو پھر ایک پر قناعت کرو آگے چل کر وضاحت کر دی گئی کہ ایک عدل ہے وہ جس پر تم قادر ہی نہیں ہو تم چاہو بھی تو نہیں کر سکتے وہ دلی میلان ہے اس پر تو انسان کو اختیار ہی نہیں ہے تو کسی سے محبت کا زیادہ ہو جانا کسی سے اس درجے نہ رہنا یہ تمہارے اختیار سے باہر ہے اور لا یکلف اللہ نفساً اللہ وسعہ تو جو بھی گنتی کی چیزیں ہوں گی جو بھی نابتول میں آ سکیں گی ان میں عدل کرنا ضروری ہوگا اور بہرحال اس میں یہ نہ ہو جائے کہ ایک بیوی جو ہے وہ معلقہ ہو کر رہ جائے کہ نہ وہ شہر والی رہے اور نہ وہ آزاد ہی ہو کہ کہیں اور نکاح کر سکے تو یہ معلق کر دینا یہ بہت بڑا دنا ہے شریعت کی دوسرے تو یہ ہے اصل میں وہ فطلی تعلیم کہ اس میں جو ہے قلبی میلان اگر یہ ہے تمہارا ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے اس مقصد میں تمہارے ساتھی نہیں جو اس سفر میں تمہارے ہمسفر نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سفر کی قدر و قیمت ہی ابھی تک تم پر ملکشک نہیں ہوئی اس کی حیثیت کو تم نے نہیں جانا جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ما قدر اللہ حق قدرہی انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ قدر کرنی چاہیے تھی اللہ کو کا اندازہ نہ کیا جیسے کہ کرنا چاہیے تھا سارا معاملہ ہمارا ویلیو سٹرکچر پر ہوتا ویلیو سسٹم کس چیز کی آپ کے نگاہ میں کتنی قدر و منزلت ہے اسی کے اعتبار سے آپ کا رمیہ جو ہے تیر پائے گا تو یہ قدر کا سارا معاملہ ہے اگر آپ نے اس کام کی قدر کو سمجھا ہو تو پھر ان لوگوں کی قدر و منزلت آپ کی نگاہ میں ہوگی ان سے محبت آپ کو ہوگی جو اس کام میں آپ کے شریک ہیں آپ کے دست و بازو ہیں آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جو جس کو کامریڈ آپ کہتے ہیں کلیک کہتے ہیں ہم سفر کہتے ہیں ہم مقصد ساتھی کہتے ہیں اور ان کے ساتھ نہیں ہوگی جو اس میں آپ کے ساتھ نہیں ہے اور جو اس مقصد کے دشمن ہوا جو اس کے ساتھ بغض اور احناق کی نسبت رکھتے ہو جو اس کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہو اب ان کے ساتھ تو ظاہر بات ہے کہ کسی درجے میں کوئی مروت کا معاملہ جو ہے وہ بھی نہیں رہے گا پھر تو اس لیے کہ دشمنی اور دوستی اگر میار ہے اللہ کا معاملہ تو ظاہر بات ہے کہ وہاں تو پھر اب حقیقت کے اعتبار سے پوٹنشلی وہ ایک دشمنی کی نسبت قائم ہو جائے گی جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے جو اللہ کے دین کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے چاہے وہ مسلمان ہو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہو چاہے وہ ہمارا بھائی ہو ہمارا بیٹا ہو وہ ہمارے رشتے دار ہو عزیز ہو تو جہاں تک وہ لوگ ہیں کہ جو مخالفت پر کمر کس چکے ہو ان کے معاملے میں پھر وہ ہوگا اشدہ کا معاملہ بہت بھاری ہیں ان پر جو کفار انکار کرنے والے معاند میں یہ اس لیے وضعت کر رہا ہوں کہ دوسری جگہ قرآن مجید میں غالباً سورہ مجادلہ میں وہ آیت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان غیر مسلموں سے کوئی دوستی رکھنے سے نہیں روکتا کہ جنہوں نے دین کے معاملے میں مخالفت نہیں کی تم سے جنگ نہیں کی تمہارے خلاف کوئی جتھا بندی نہیں کی ان کے ساتھ کوئی دوستی رہے تو کوئی حرج نہیں ہے جن سے کہ روکتا ہے تمہیں شدت کے ساتھ جو کہ ایمان کا بنیادی اور لازمی تقاضہ ہے کہ اگر اس کو بھی پورا نہیں کرتے تو تو اصل میں ایمان مشکوک ہو جائے گا وہ ہے ان لوگوں کے ساتھ کوئی رشتہ محبت اور رشتہ اخوت یا رشتہ دوستی کا برقرار رہنا کہ جو جتھا بندی کر رہے ہیں محاذ آرائی کر رہے ہیں دین کے خلاف جو تمہارے بدے مقابل ہو کر آئے ہیں میدان جنگ میں اب اس بنا پر کہ تمہارے کوئی خاندانی روابط تھے اس بنا پر کہ کبھی تم حلیف رہے ہو اس بنا پر کہ کوئی خونی رشتہ ہے اگر تمہاری محبت قائم رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تمہاری محبت سچی نہیں ہے تو یہ فرق و تفاوت قرآن نے کیا ہے یہاں کیونکہ اجمال ہے وہ فرق یہاں بیان نہیں ہوا تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو یہاں میں کھول دوں کہ یہ ایک یوں سمجھئے ایک دوسرے کا عکس کہ جو بھی مخالفین ہیں معاندین ہیں ان پر بہت بھاری اس کا یہ مطلب نہ سمجھئے کہ ان کے درپے آزار رہنا ہر وقت اور ان کی جڑ کاٹتے رہنا یہ اس سے مراد نہیں بھاری ہونا اس معنی میں کہ وہ یہ محسوس کریں کہ یہ لوگ بڑے اپنے موقف پر سخت ہیں بڑے ڈٹے ہوئے ہیں ان کو ہلانا آسان نہیں بھاری ہے ان پر اور سخت ہے ان پر تو وہ سخت جو ہے وہ عمل کا رمیہ کا سختی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ محسوس ہو کہ جسے ہم محاورے میں کہتے ہیں کہ ان میں تو انگلی دھسانے کا کوئی موقع نہیں ہے یہ نرم چارہ نہیں ہے کہ جس جدر چاہیں ہم انہیں موڑ لیں ذرا سی کچھ خاتد مدارات کریں اور ہم انہیں کچھ اپنی طرف مائل کر لیں اور راغب کر لیں ذرا سی تعلیف قلب ان کی کریں اور انہیں ان کے مقصد سے اب انہاریف کر لیں نہیں نہیں بہت بھاری ہیں چٹانوں کے مانند ہیں اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں جس طریقے سے کوئے ہمالہ کو ہلانا ممکن نہیں ایسے ہی ان کو ہلانا ممکن نہیں یہ اس کا اصل ایسنسی ہے اشداؤ علی القفار رحماؤ بینہو آپس میں نہائیت نرم ان کا اپنا ساتھی کوئی آ کر اگر کوئی ضرورت پیش کرتا ہے تو فوراں ان کو تو وہ خود اپنی ذات پر ترجیح دیں گے چاہے خود تنگی میں ہو خود محتاج ہو خود اس شے کے زیادہ ضرورت مند ہو لیکن وہ اپنے بھائیوں کو ان کی ضرورت کو اور ان کی کوئی مشکل اگر ہے تو اس کو اپنی مشکل یا اپنی ضرورت پر مقدم رکھیں گے یہ ہے وہ باہم ان کا مہربان ہونا باہم رحیم ہونا باہم شفیق ہونا اصل میں لفظ رفیق کا بھی جو مفہوم ہے بنیادی وہ یہی ہے رفت کسے کہتے ہیں دل کی نرمی اس لئے حدیث میں نے آپ کو بارہا سنائی ہے کہ جو شخص بھی دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا رفیق اصل میں وہی کہلائیں گے جو باہم ایک دوسرے کے لئے نرم ہو جن کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لئے درم گوشیں موجود ہو جو ایک دوسرے کی تکلیف پر تڑپ اٹھے جو ایک دوسرے کے درد کو اپنے اندر محسوس کریں تو یہ پہلا وصف ہے اس جماعت کا جو اقامت دین کی کٹھن وادیوں میں قدم رکھنے کے لئے تیاری کر رہی ہو یہ وصف اول اس آیت مبارکہ کے حوالے سے ہمارے سامنے آیا ہے ابھی یہ چیزیں ہماری اس سلسلے درس میں سلسلے بار آتی جائیں گی اللہ تعالی ہمیں ان جملہ وصاف کو اپنے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت اتا فرمائے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وییاکم بالآیات والذکر حکیم